اللہمہ صاحب کی زبانی تاثیت و فروسی اور جو ریلیٹیوز رشتدار ہوتے ہیں انہوں نے تو اللہ مالا احصاب بیان کرنے ہوتی ہیں کسی کے فروس سے اچھی دوائی کا مناہ یہ بہت بڑی شادت ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ہماری یہ بین اسلائی سالی تقریح صابرہ تھی اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے اشارت کرمایا رب کائنات جس کو چار چیزیں عطا فرما دے سموئی لو اللہ نے اسے دنیا اور آخذت کی نمت اسے مالا مال کر دیا فرمایا اگر اللہ کسی کو صبر کرنے والا دل دے دے اور اللہ کا ذکر کرنے والی زبان اور مصیبت پر صبر کرنے والا بدن اور گھر میں اگر کسی کو اللہ پاک اچھی خاتون اس کی بیوی عطا کر دے تو میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کے ساری نمت اسے مالا مال کر دیا تو اتنیس اتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہماری اس پیان کے انگلی میں سارے اور صافر موجود تھی اور ایک اور عدیس پاک آپ کے سامنے بیان کر دوں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب قورت فوت ہو اور اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا خامد اس سے راضی ہے اور اس کا خامد گوئی دیتا ہے کہ یہ میری جس میں میرے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے میری رفیقہ احیات ہے یہ بڑی اصاب کی حمل کی ہے اور بڑی اچھے طریقہ کے ساتھ ہے اس نے میرے ساتھ نگی گزاری ہے تو آ کر اس کا فرما میں اشارت فرمایا رفی بارگامے کے دوائی ایسے جو بول ہوتی ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں خوبصورت کو جنت اطافن ہوتی ہے تو اس اطوار سے کیونکہ ایک ہاتون کا جنازہ تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہی چند باتیں آپ حضرت کو کوش گزار کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمال سالیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخ دعوانہ انہیز وردہ کرو پہلے اپنے لئے دعا کرنی ہے کتنا خلوص ہوگا اس دور انکسانی ہوگی اللہ رب العالمین ہماری دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے گا اور پھر جب میت کے لئے دعا کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے لئے بھی جو ہے وہ ہماری دعا کو قبول فرما کر فکش و مفضل فرمائے گا تو نیت سواد فرمالیں چاہت تکلیرات نماز جنازہ فرد کفایہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے درو دعا سے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا وآلہ سے اس حاضرہ مہین کے پیشے امام کے دل کے لئے تھا کریمین کے یہ بین کافرین آف صلی اللہ علیہ وآلہ ازواج محترات عبات عبین خلفہ راشدین صدقین شہداد سالحین کے دروہ پیش کرتے ہیں قبل منظرمہ آمین کم ہو پیش ایک لاکھ چو بیس ازار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک مکرکس بارگاہ ہی آلین پیش کرتے ہیں قبل منظرمہ آمین بل خصوص آقا علیہ وآلہ وسلم کے حسیلہ و جنیلہ سے ان کی نگاہ کرم سے اللہ ہم سب نے مل کر یہاں نماز جنازہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ جنازے کے اندردین میں لوگ شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو نیک ہے اللہ اس کے توسل سے بل خصوص بل خصوص مرہومہ کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما کریں جنت فردوس میں اللہ عرفہ مقام عطا فرما مقام میں اللہ جنہ جگہ عطا فرما قبر سے لے کر حد شرطہ کریم حضرین حسن فرما حضرین کی قبر کو جنہ کی باغو میں سے باغو میں سے باغو بنا یا حلال عمین کی قبر کو جنہ کی جاری میں سے گری بنا قبر کے اندر مرکن نقیر کے سولات اکر آسانیہ پیدا فرما قبر کے اندر آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول یہ دوا ہمنا چیزوں گنگاروں عجزوں کی کرلا قبول وصل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم